یہ صحیح ان کے ان کے خدمت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جن کاموں میں مصروف ہوں وہ جن کاموں میں مشغول ہوں آپ دیکھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ انہیں روک کر کے آپ وہ کام خود لے لیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں مثال کی طور پر ایک بچی دیکھتی ہے کہ ماں آٹا گوند رہی تو منع کرے وہ کہ ہمیں آپ رہنے دیجئے میں گوند دیتی ہوں وہ دیکھے کہ ماں روٹی بنا رہی وہ منع کرنا چاہے اس کا اخلاقی فرض بنتا ہے یہ ہمیں اپنے بچیوں کو تربیت دینی چاہیے کہ وہ اسے کہہ کر کے کہ آپ رہنے دیجئے میں یہ کام کرتی ہوں اس طرح سے بچیوں کی تربیت کی جائے بچوں کی تربیت باپ کو دیکھ رہا باپ بائک دھول رہا ہے یا باپ کار دھول رہا ہے باپ کاری صاف کر رہا ہے تو بیٹا اگر با اخلاق ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خود روکے کہ نہیں یہ کام آپ نہ کریں میں کر دیتا ہوں کہ جب کہیں گے تب کروں گا وہ حقیقت میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے حسن سلوک تو یہ ہے کہ دیکھیں ماں ماں نے اتنی محبت سے پالا کہ وہ اندازہ لگاتی تھی کہ اس وقت بیٹی کو ضرورت کس چیز کی اندازہ لگاتی تھی ہمیں بھی اس کا افیت میں جانا چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ اس وقت آٹھ بجے یا سات بجے باپ کو کون سی دوائی دینی ہوتی ہے نو بجے کیا کرتے ہیں سات بجے کیا کرتے ہیں پورا ٹائم ٹیبل ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے تب تو ہم بہتر اور خوب بہتر طریقے سے ماں باپ کے ساتھ اچھا برطاؤ کر سکتے ہیں لیکن اگر غفلت میں رہیں گے تو اس حقوق کی ادائیگی ہم سے نہیں ہو پائے گے تب تو ہمارے ذہا